پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی اس دنیا میں جو بھی چیز پیدا کی ہے وہ کسی حکمت کے تحت پیدا کی ہے یعنی کوئی بھی چیز بغیر حکمت کے پیدا نہیں کی ہر چیز کی تخلیق کے پیچھے اللہ تبارک و تعالی کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے بھلے وہ اچھی چیز ہو بھلے وہ بری چیز ہو لیکن ہر چیز کے پیدا کرنے میں اللہ تبارک و تعالی کی کوئی حکمت پینا ہے اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالی حکیم مطلق ہے وہ حکیم ہے اور حکیم کا کوئی قول اور فعل بغیر حکمت کے نہیں ہوتا وہ الگ بات ہے کہ ہمیں وہ حکمت سمجھ میں نہ آتی ہو ہماری عقلوں کا یہ قصور ہے ہماری عقلوں کی یہ کم فہمی ہے کہ ہم اس حکمت کو سمجھ نہ سکیں لیکن اللہ تبارک و تعالی کا ہر قول اور فعل اور ہر تخلیق کسی نہ کسی حکمت کے تحت ہوتی ہے اور نہ صرف یہ کہ حکمت کے تحت ہوتی ہے بلکہ جو بھی چیز اللہ تبارک و تعالی پیدا کرتے ہیں اس چیز کے اندر نعمت کا پہلو ضرور ہوتا ہے گویا کہ دنیا کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے دنیا کا کوئی بھی حال ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر نعمت ہونے کا پہلو موجود نہ ہو نعمت ہونے کا پہلو ضرور بزرور موجود ہوتا ہے چنانچہ اس اصول کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جو مصیبتیں اللہ تبارک و تعالی اتارتے ہیں ان مصیبتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے نعمت کا کوئی نہ کوئی پہلو رکھا ہوتا ہے گویا کہ کوئی مصیبت بھی نعمت ہونے سے خالی نہیں ہے بھلے وہ خود مصیبت زدہ کے لیے نعمت کا پہلو اس کے اندر ہو بھلے سامنے دیکھنے والے کے لیے اس کے اندر نعمت کا پہلو موجود ہو نعمت بھلے وہ عام ہو کہ ہر کسی کے پاس ہے بھلے وہ نعمت خاص ہو صرف آپ ہی کے پاس ہے لیکن اس مصیبت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے نعمت کا پہلو ضرور رکھا ہوتا ہے اور دنیا میں جتنے بھی حالات اور واقعات پیش آتے ہیں تمام حالات اور واقعات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس نعمت کے پہلو کو رکھا ہوتا ہے بھلے وہ مصیبت ہی کی حالت ہو اس مصیبت کی حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے نعمت کا پہلو رکھا ہے جب وہ مصیبت اور نعمت دونوں پہلو ایک چیز کے در موجود ہیں اس لئے بندے پر اللہ تبارک و تعالی نے شکر اور صبر کو لازم کر دیا ہے کہ یہ بندہ دنیا کے اندر شاکر بھی ہونا چاہیے یہ بندہ دنیا کے اندر صابر بھی ہونا چاہیے اس لئے کہ اگر مصیبت کے پہلو سامنے آئے تو اس پر صبر کرے اور اگر نعمت کا پہلو سامنے آئے تو اس پر شکر کرے